تو ان لوگوں سے ہمارا اختلاف پلاٹ پلیٹ کا نہیں ہے ان سے اختلاف ہی ناموس مصطفیٰ کی وجہ سے ہے خلاصہ یہ ہے جو کل ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنگ تھی آج اس کا انکار کر کے نئی جنگ لڑی نہیں جا سکتی آج کی جنگ میں فتح تب ہے جب کل کے فاتح کو سلام کرو گے آج فرض ہے آلہ حضرت کا نام لینے والوں پر کہ اپنی خموشی توڑیں میں کہہ رہا ہوں گنگا بولا ورنہ قیامت کو بولا گے اگر کوئی قادری کہلوا کے فکر رضا پہ حملہ کرے تو بولنا فرضا اور تم بولے تھے آج اس سے بڑا حملہ ہوا ہے انہوں نے فتوہ کس چیز کے لیے سنبھال کے رکھا ہے ان کے جمعے کے ممبر کس بات پہ لیے ہیں آج پورے مسئلے کے رضا پہ حملہ ہے نہ برائلر قادری کو ہم نے مانا نہ برائلر رزوی کو ہم نے مانا کل تو شاہ منرانی کے مقابلے میں بھی تم بولے فتوہ دیا تم نے حالانکہ انہوں نے تو کسی کے عاشق رسول قراری نہیں دیا تھا اور کہاں شاہ منرانی اور کہاں آج کے بچونگڑے آج ان کی صلح کلیت پر مدارس کے شیخ العدیس کہ اپنی خموشی توڑیں اس وقت سے کوئی گنجائش نہیں نہ برائلر قادری کی نہ برائلر رزوی کی فکر رزا سے جو ٹکرائے گا کوئی بھی ہو پاچ پاچ ہو جائے گا رب شرح لی صدری یسل لی امری وحل العقدة من لسانی یفقاو قولی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا خاتم النبیین سید الرسول وخاتم المعسومین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما عبادون فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجیدو قومن یؤمنون باللہ والیوم الاخر جوادون من حات اللہ و رسولہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی کریم الامین منزہن ان شریکن فی محاسنی ہی فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسمی محمد تاج رسول اللہ قاتبتا محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روحل انفسینا محمد شکره فرد علی الامامی رب صلی و سلم دائماً آبادا على حبیبی کا خیر الخلق کلی ہمی الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ورقبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہ و عم نوالوہ و عتم برعانوہ و عظم شانوہ و جل ذکروہ و عز اسمو کی حمد و سنا اور حضور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہام غمگسار زمان سید سرورا جناب محمد مصطفی سل اللہ علیہ والی و اصحابہ و بارک و سلم کہ در بارہ میں حدیعہ درودو السلام ارض کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے جمعت المبارک کے موقع پر مرکز سرات مستقیم گوجرانوالا میں ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے میری دعا ہے خالق کائنات جلال جلالو ہم سب کی اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور رب زلجلال ہم سب کو آخری سانس تک ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کا جو فریضہ ہے اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے یہ موضوع رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے ہم تقریباً تیس پینتیس سال سے تسلسل سے بیان کر رہے ہیں مختلف قسم کے حالات میں مختلف قسم کے مواقع پر مختلف قسم کے دلائل کے ساتھ اس کا بیان ہوتا رہا ہے بھارت میں حکمران پارٹی کے کچھ ملعون لیڈروں کی طرف سے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے خلاف جو حرزہ سرائی کی گئی عالمِ اسلام میں اس پر صدائے احتجاج بلند ہوئی اور اس مرتبہ تو عرب ممالک میں حکمران طبقے کی طرف سے بھی احتجاج کیا گیا ابھی تک یہ احتجاج جاری ہے کیونکہ جب تک گستاخوں کو شریع اصولوں کے مطابق سزا نہیں دی جاتی امتِ مسلمہ اس پر اپنی آواز بلند کرتی رہے گی ہم نے پاکستان کے اندر اس پر جو شریفتوہ صادر کیا اور جو احتجاج کیا اس احتجاج پر بھارتی میڈیا احتجاج کر رہا ہے اس لحاظ سے بھی ہمیں اس موضوع کو اس نکتہ نظر سے بھی بیان کرنے کی ضرورت ہے اور ویسے بھی مختلف قسم کے جو جیسے یہ فریضہ ہر گھڑی کا ہے تو اس کے لحاظ سے مسائل بھی ہر گھڑی میں پیدا ہوتے رہتے ہیں جن کا قرآن و سنت سے جواب تلاش کرنا اور پھر اس کی روشنی میں آگے چلنا یہ ہم سب کے لئے ضروری ہے قرآن مجید برحان رشید میں اٹھائیسویں پارے میں خالق کائنات جلال جلال احو اشارت فرماتا ہے لا تاجیدو قومہ اے مخاطب اے مخاطب تم کبھی بھی ایسی قوم نہیں پاؤگے جو اس وقت مسلمان موجود تھے اور جو قیامت تک آنے والے ہیں ان کے لحاظ سے رب ذل جلال نے یہ گفتگو فرمائی کہ کسی زمانے میں تمہیں اس طرح کے مسلمان نہیں ملیں گے جو مسلمان بھی ہوں اور آگے ان کا کردار ایسا ہو جس کردار کی قرآن نفی کر رہا ہے اگر ان کا کردار ویسا ہوا ہے جس کی قرآن نفی کر رہے ہیں تو پھر وہ مسلمان نہیں اور اگر وہ مسلمان ہیں تو پھر ان کا کردار ایسا نہیں ہوگا جس کردار کی قرآن نفی کر رہا یہ اتری آیت جس وقت جس وقت بھی تھا لا تجدو قوم اور آج بھی ہے لا تجدو قوم آپ ایسی قوم نہیں پاؤگے کس طرح کی قوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسول کہ اس کا اللہ اور آخرت پر ایمان تو ہو لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے وہ پیار کریں تم ایسی قوم نہیں پاؤگے کہ ایماندار بھی ہوں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دوستی بھی رکھیں تم ایسی قوم نہیں پاؤگے یہ قرآن نے خبر دی چودہ صدیوں پہلے اس وقت کے حالات کے لحاظ سے اس سے بعد کی ہر صدی کے حالات کے لحاظ سے آج کے حالات کے لحاظ سے اور آج کے بعد کیا ماں تک کے حالات کے لحاظ سے کہ تم ایسے مومن نہیں پاؤگے جو مومن بھی ہوں اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے دوست بھی ہوں ایسا نہیں ہوگا اگر مومن صحیح ہیں تو پھر دوست نہیں ہوں گے اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے دوست ہیں تو پھر مومن نہیں ہوں گے یہ اٹل فیصلہ ہے جو آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیا وہ یہ ہے تم نہ پاؤگے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر یعنی آخرت کے دن پر کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کی یہ قرآن کی خبر ہے اور قرآن کی شانوں میں سب سے بڑی شان یہ ہے کہ اس کی خبریں سچی ہوتی ہیں یہ جگڑا ہے قرآن کا اپنے دشمنوں سے کہ قرآن کہتا ہے میری کسی خبر کے لحاظ سے تم مقابلے میں لاکے دکھاؤ تو صحیح کہ جو میں نے خبر دی ہو ویسا نہ ہوا ہو تو قرآن کی ساری خبریں سچی ہیں اس میں رب زلجلال نے پھر من حاد اللہ و رسولہ اس کی آگے مختلف کیٹیگریز بیان کی من وہ حاد اللہ جس نے مخالفت کی یا دشمنی کی اللہ سے و رسولہو جس نے مخالفت کی اور دشمنی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اب اس کے بعد مخالفت اور دشمنی کرنے والوں کے کچھ اقسام کا ذکر ہے عمومی طور پر جو دور کے دشمن ہیں انسان فوراً ان کے طرف تو سوچتا ہے کہ فلان ہندو دشمن ہے فلان سکھ دشمن ہے فلان نصرانی دشمن ہے فلان یہودی دشمن ہے فلان مجوسی دشمن ہے لیکن یہ دشمنی ایسی ہے کہ اس پر اہل ایمان کی آزمائش بھی بہت بڑی ہے جو دور کے دشمنانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان سے ٹکراؤ آسان ہے لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی قریب میں دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو قرآن تو اس کے لحاظ سے بھی حکم دے رہا ہے وہ دشمن ہو سکتا ہے تمہارے شہر میں ہو بلکہ محلے میں ہو معاذ اللہ یہ بھی ممکن ہے کہ گھر میں ہو تو قرآن کا حکم برابر ہے کہ مومن ایسا نہیں ہو سکتا کہ مومن بھی ہو اور دشمن نبی سے پیار بھی کرے تو قرآن مجید برحان رشید نے جہاں آزمائش زیادہ تھی پھر بطور خاص ان کا ذکر کیا دشمن ہو فرانس میں ہو کوئی کرسچن ہو دشمن ہو یہود میں ہو کوئی یہودی ہو اس کے لحاظ سے بھی حکم ہے اس سے پیار نہ ہو مومن ہے تو اس سے پیار نہ کرے بلکہ اس سے دشمنوں جیسا معاملہ رکھیں لیکن اللہ علیم بزاتی صدور ہے وہ انسان کی اس مشینری کا خالق ہے اسے پتہ ہے کہ انسان کو کہاں کمزوری لہک ہوتی ہے کہاں آکے اس کے آساب کمزور ہو جانے کا خدشہ ہوتا اس کو تو ربِ ذوالجلال نے پھر گن کر کچھ دشمنوں کے نام بتایا فرمایا اگر وہ من میں جن کا ذکر ہے کون جو اللہ کے مخالف ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں وہ اگرچہ اس مومن کے آبا ہوں پاپ ہو دادا ہو پردادا ہو تو اللہ فرماتا ہے پھر بھی یہ مومن ان سے پیار نہیں کرے گا تم ایسا مومن نہیں پاؤگے اس وقت بھی کہا آج بھی اور قیامت تک کے لیے بھی ایسے مومن تم نہیں پاؤگے کہ مومن بھی ہوں اور منحاد اللہ و رسولہ سے پیار بھی کریں دوستی بھی رکھیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنے والے ہیں مخالفت کرنے والے ہیں اگرچہ وہ مخالفت کرنے والا اس مومن کا آبا ہو تو قرآن کہتا ہے مومن اس آبے سے بھی پیار نہیں کرے گا یہ قرآن ہے آبا جمع ہے تو جمع جب جمع کے مقابلے میں ہو تو واحد واحد کی تقسیم ہوتی ہے جس طرح قرآن کہتا ہے نا کہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو کیا اپنے اپنا چہرہ دھولو وجو جمع ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے مل کے ایک کا چہرہ دھو پھر سارے مل کے دوسرے کا دھو نہیں ہر ایک اپنا اپنا چہرہ دھولے اس طرح یعنی ہر ہر شخص اپنے اپنے باپ کے لحاظ اگر کئی ایسے لوگ ہیں کہ ان کا باپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بخالفت رکھتا ہے تو ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب تم مومن ہو تو پھر اپنے آبا یعنی ہر کوئی اپنے اپنے باپ سے پھر محبت نہیں کر سکتا چونکہ وہ مومن ہے اور رب نے مومنوں کی یہ شان بتائی ہے کہ مومن مومن ہو تو پھر نہ دشمن خدا سے پیار کر سکتا ہے نہ دشمن مصطفیٰ سے پیار کر سکتا ہے اب اس جہت میں بھی سمجھو آج بھارتی میڈیا کئی چینلوں پر میرے بارے میں چل رہا ہے کہ یہ وہاں بیٹھ کے بھارت میں احتجاج کروا رہا ہے یہ وہاں بیٹھ کے اس نے کان پر میں آگ لگوای ہے اس کی فلان تقریر فلان فتوہ ہے وہ پڑ پڑ کے سنایا جا رہا ہے تو ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ تم صرف ایک سرحد کی بات کرتے ہو ایمان تو کہتا ہے دشمنِ نبی اگر باپ بھی ہو تو اسے بھی نہیں چھوڑا جائے گا یہ ہمارا دین ہے ہر ملک ملکِ ماس کہ ملکِ خداِ ماس ہر ملک ہمارا ملک ہے کیوں ہمارے اللہ کا ملک ہے اے بتوں کے پجاریو تمہارے کسی بت نے کچھ بنایا ہے تو اس کی بات کرو ہمارے اللہ نے سب کچھ بنایا ہے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ عطا کر دیا ہے اس لئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِي رَسُولِهِ یا فرما وَعْلَمُوا أَنَّمَ الْأَرْضُ لِلَّهِ وَلِي رَسُولِهِ دنیا والو جان لو ساری زمین شرق کی غرب کی شمال کی جنوب کی عرب کی عجم کی وہ دو ذاتوں کی ہے ایک خدا کی ہے دوسری ذات مصطفیٰ علیہ السلام کی ہے تو یہ ہمارا دین ہے یہاں تو منہاد اللہ ورسولہ اس میں اگر باپ بھی اس زمرے میں شمار ہوگا اس کا باپ ہونا نہیں دیکھا جائے گا اس کا دشمن نبی ہونا دیکھا جائے گا اس بنیاد پر اگر ہند کی سرزمین کا کوئی کتہ شان مصطفیٰ علیہ السلام کی طرف مو کر کے بھونکے تو جو فتوہ ہمارے قرآن میں ہر دشمن نبی کے لیے ہے وہ فتوہ اس دشمن کے لیے بھی ہے چونکہ یہاں کوئی دور کا ہو کوئی قریب کا ہو کوئی خونی رشتہ دار ہو یا نہ ہو کوئی اپنے قبیلے کا ہو یا نہ ہو یہ عام ہے اللہ کا فیصلہ کہ مومن کے نزدیک مقدم ایمان ہے ایمان کی بنیاد پر ہزاروں سرحدوں کے پار رہنے والا بھی ہمارا بھائی ہے اور اگر مازاللہ یہ رشتہ نہ رہے کسی سے وہ سگا بھائی کیوں نہ ہو تو پھر بھی منحاد اللہ میں آنے کے بعد اس کے لیے وہی فتوہ ہوگا جو کسی یہودی کے لیے ہے جو کسی نصرانی کے لیے ہے جو کسی ہندو کے لیے ہے جو کسی سکھ کے لیے ہے اس واسطے کہ محمد ہیں مطا عالم اجاد سے پیارے پدر مادر برادر جانو مال اولاد سے پیارے تو قرآن کہتا ہے ولو کانو آباؤہم اگرچہ وہ دشمنی کرنے والے مومنین کے آباؤں میں سے ہوں تو مومن پھر ان سے بھی پیار نہیں کرے گا بلکہ ان کے مقابلے میں کھڑا ہوگا ساتھ رب فرماتا او ابنا اہم خدا نخواستہ اگر کسی کا بیٹا وہ منحاد اللہ میں آ جائے تو مسلمان یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ میرا لگتے جگر ہے مسلمان یہ دیکھے گا کہ یہ دشمن نبی ہے یہ نابدلنے والا قرآن جس نے ہمیشہ کا ہمیں اصول دیا تم ایسے مومن نہیں دیکھو گے کہ جو مومن بھی ہو اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالفوں سے پیار کریں اگرچہ وہ مخالف کسی مومن کا باپ ہو یا کسی مومن کا بیٹا ہو ایسے مومن تم نہیں پاؤگے اگر وہ مومن ہیں تو پھر اپنے گستاخ باپ سے بھی پیار نہیں کریں گے اپنے گستاخ بیٹے سے بھی پیار نہیں کریں گے اور ساتھ ہی یہ رشاد فرما او اخوانہم ماذا اللہ اگر کسی کا بھائی من حد اللہ میں شامل ہو گیا اللہ کے مخالف ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے مخالف ہے تو قرآن کہتا ہے پھر مومن اپنے بھائی سے بھی پیار نہیں کرے گا آج بھارت میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ملک ملک کا معاملہ ہے اس ملک والے اس ملک والے معاملے میں کیوں لگتے ہیں تو ہمارا قرآن کہتا ہے ملک ملک تو دور کی بات ہے یہ گھر گھر کا معاملہ ہے یہ بھائی بھائی کا معاملہ ہے یہ بیٹے باپ کا معاملہ ہے اگر کوئی خدا نخواستہ گھر میں دوسری طرف کھڑا ہو جائے تو مومن یہ بھی نہیں دیکھتا کہ گھر کا کیا بنے گا اگر کسی کا بیٹا دوسری طرف کھڑا ہو جائے تو مومن یہ بھی نہیں دیکھتا کہ اب کیا بنے گا لہذا بتوں کے پجاری ہمارے مذہب کی سقیقت کو سمجھے اور ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے داروں کا جو نظریہ ہے اس کو اپنے جالی ذابطوں کے شکنجوں میں مت جکڑیں اس لیے کہ دل با محبوب حجازی بستائم ہم سب ایک ہیں کہ ہمارے محبوب ایک ہیں وہ ہند کا مسلمان ہو یا پاکستان کا وہ بنگلہ دیش کا مسلمان ہو یا افغانستان کا وہ عرب کا ہو یا آجم کا وہ امریکہ کا ہو یا برطانیہ کا سب اس مسئلے پر ایک ہی آواز بلند کر رہے ہیں گستاخ نبی کی ایک سزا گستاخ نبی کی ایک سزا گستاخ نبی کی ایک سزا اس مسئلے کو آگے آج نام نحاد ہند کے مفقر یعنی وہ ہندو وہ اسم حدود و قیود اپنی طرف سے لاکر اس انٹرنیشنل عالمی مسئلے پر ہند کے سیکولری سب کو مسلط کرنا چاہتے ہیں ہم پھر روح سخن رضا مجتبا میں بیٹھ کر ہند کے ایوانوں کی طرف کر رہے ہیں کل یہ بھی ایک ایک جملہ وہ چینلوں پہ سنائیں گے تو میں پورے وسوق سے کہہ رہا ہوں جب پہلے ہندو دھرم نے نموس مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے پر آنکھیں بند کر کے راجبال کی حمایت کی تھی علم الدین کو شہید کر کے وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تحریک دب جائے گی مگر اچانک تحریک نے پاکستان کی شکل اختیار کر لی تو آج بھی اگر یہ سور میں باز نہ آئے تو جلد وہ وقت آئے گا جب بھارت سے ایک نیا پاکستان نشاءاللہ سامنے آئے گا موسیقی سب اللہ موجدارے گفتے موجدارے گفتے ماظونی زندہ موجدارے گفتے لبائق لبائق یا رسول اللہ لبائق لبائق یا رسول اللہ لبائق یا رسول اللہ لبائق تو قرآن مجید ورحان رشید نے اسی مقام پر جو آخری لفظ بولا من حاد اللہ و رسولہ کی تفسیر میں تشریح میں خود قرآن نے وہ ہے تم ایسا مومن نہیں پاؤگے جو ایماندار بھی ہو اور پھر اپنے اس خاندان سے پیار کرے جو معاذ اللہ دسمن نبی بن چکا ہے یہ پورے خاندان کو چھوڑے گا یہ پورے خاندان کے مقابلے میں آ جائے گا یہ پورے خاندان کے مقابلے میں تعفض نمو سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا یہ آفاقی پیغام ہے قرآن مجید بران رشید کا کہ اس میں مومن محبت کرتا ہے تو صرف اسی جہت میں کہ جس سے کر رہا ہے وہ جو بھی ہے مگر وہ دشمن نبی نہیں وہ مخالف نبی نہیں وہ اللہ کا مخالف نہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کا مخالف نہیں تو پھر مومن اس سے پیار کرتا ہے پھر آپس میں ایک ہیں پھر آپس میں اتحد ہیں پھر مٹھی جیسے ہیں پھر ایک خاندان ہیں پھر ایک کمبہ ہیں پھر ایک قبیلہ ہیں اگرچہ ایک دنیا کے ایک کونے میں بیٹا ہے دوسرا دوسرے کنارے پہ بیٹا ہے اگرچہ نہ رنگ دیکھا ہو نہ نقش دیکھے ہو پھر بھی آپس میں پیار کرتے ہیں ان کو ذات مصطفیٰ علیہ السلام نے ایک نکتے پہ متحد کر دیا ہے جب اس طرح کی محبت ہو ایک ایک رم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جب اس طرح کی محبت ہو رب زلجلال کی ذات کے ساتھ تو پھر خالق کائنات جللہ جلال ہو اس پر جو انعام دیتا ہے وہ انعام بھی رب زلجلال نے قرآن مجید برحان رشید میں بیان فرمائے اولائکہ کتب فی قلوبہم یہ انعام کس پر ہیں دشمنانے خداوندی سے دشمنی کرنے پر اسلام محبت ہے اسلام امن ہے اسلام رہت ہے اسلام رحمت ہے اور اسلام ہی وہ مذہب ہے جس میں دشمنی پر دشمنی کرنے پر غیروں سے دشمنی کرنے پر قرآن اتنے انعامات کا اعلان کر رہا ہے اب یہ کوئی چھوٹا انعام ہے کہ رب کہے میں راضی ہو گیا ہوں اللہ کا راضی ہو جانے کا اعلان یہ تو بڑا بڑا ہی اہم اعلان ہے وہ انعام بھی اللہ نے یہاں شامل کیا اب اس مقام کی وضاحت میں آپ کے سامنے فتاوہ رضویہ شریف سے پیش کرنا چاہتا ہوں مجد دے دین و ملت امام اعلی سنت آل حضرت امام حمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علی نے جو کچھ لکھا پیش کیا گھڑا نہیں پڑا قرآن سنت سے پڑا ہم جیسے تو محض الفاظ کے سادہ سے ترجمے تک رہ جائیں اور امام حمد رضا بریلوی جیسے سمندر علم کی گہرائی سے موتیں نکال کے لے آئیں فتاوہ رضویہ شریف کی تیسویں جلد آئے لوگ آل حضرت سے مقابلے کرتے ہیں پوچھا جائے لکھا کتنا کہتے ہیں پانچ سفے لکھا کتنا ہے دس سفے یا لکھا کہاں ہے کہاں کہاں سے لکھا ہوا نکل کر کے اس کو کہتے ہیں لکھنا کہ آج تک کوئی جواب نہیں دے سکا تو فتاوہ رضویہ شریف کی تیسویں جلد اس کے اندر وہ رسالہ موجود ہے جس کا نام ہے تمہید ایمان تمہید ایمان بآیات قرآن قرآن کی آیات کے ذریعے سے ایمان کی تمہید بیان کرنا تمہید کا لکھ بھی معنی ہوتا ہے رستہ انبھار کرنا زمین کو اس طرح کر کے کہ وہاں سے صحیح لوگ گزر سکیں بچھا دینا اور آپ کہتے ہیں یہ کتاب کی تمہید ہے یہ تقریر کی تمہید ہے ابھی تقریر تو بعد میں ہے یہ اس کی تمہید ہے تو میرے ایمان نے ایمان کی تمہید بتائی اور ایمان کی تمہید کے اندر آپ نے اس آیت کو جب ذکر کیا مجموعی طور پر اس جلد کا یہ صفحہ نمبر تین سو گیارہ ہے جب یہ بتایا کہ مومن مومن ہوتے ہوئے گستاخِ خداوندی یا گستاخِ نبوی اللہ صاحبیہ صلاة والسلام نبوت و رسالت کے لئے سے کہہ رہا ہوں یہ اس گستاخ کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا یہ آیت پڑھنے کے بعد آپ نے یہاں یہ لکھا آپ فرماتے ہیں مولا سبحانہ وتعالیٰ کا اتنا فرمانہ ہی مسلمان کے لئے بس تھا وہ کہہ دیتا کہ مومن ایسا نہیں ہوتا یہ مومن بھی ہو اور پھر دشمن خدا یا دشمن مصطفیٰ علیہ السلام کا دوست بھی ہو مومن ایسا نہیں ہوتا اتنا ہی کافی تھا لیکن مگر دیکھو وہ تمہیں اپنی رحمت کی طرف بلاتا اپنی عظیم نعمتوں کا لالچ دلاتا ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی عظمت کے آگے تم نے کسی کا پاس نہ کیا خواب آپ ہو خوابیٹا ہو کہا کبیلہ ہو کسی کا پاس نہ کیا کسی سے علاقہ نہ رکھا تو تمہیں کیا فائدے حاصل ہوں گے تو آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو آیت میں سات فائدے لکھے ہیں وہ جدا جدا کر کے اردو میں سمجھا ہے کہ یہ سات فائدے تمہیں ہوں گے اگرچہ ان میں سے کسی چیز کا ذکر رب نہ کرتا مومن کے لئے تو پھر بھی ماننا لازم تھا کہ رب کا حکم آ گیا ہے رب کے حکم پر سب کا سر تسلیم خم ہے لیکن رب دیکھو پیار کتنا کر رہا ہے کہ اگر تم میری بات مانو گے تو تمہیں یہ ساتھ فائدے ہوں گے سب سے پہلا فائدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایمان نقش کر دے گا اولائکہ کتبہ فی قلوبہم الایمان کتابہ ضمیر اللہ کی طرف راجی ہے تمہارے دلوں میں پکا کر کے ایمان کون نقش کرے گا اللہ کون نقش کرے گا کون نقش کرے گا اس عدابت پر جو تم نے دشمن نبی سے کی جو تم نے دشمن خداوندی سے دشمنی کی اس دشمنی پر خوش ہو کر رب تمہارے دلوں پر ایمان نقش کر دے گا کون نقش کرے گا اللہ جس میں انشاءاللہ حسن خاتمہ کی بشارت جلیلہ ہے کہ اللہ کا لکھا نہیں مٹھتا یعنی یہ زمنن آلہ فرماتے ہیں رب نے بتا دیا کہ ویسے تو بندے کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیانہ جو اس کی شان کے لائک ہیں اور دل یوں ہے جیسے سہرہ میں پڑا ہوا ایک پتہ ہو ہوا آتی ہے کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے قلب کو قلب کہا اس لیے جاتا ہے قلب کا معنی تب بدلنے والا بدلنا تو یہ بدلتا رہتا ہے معاذ اللہ یہاں تک کہ جنت کے دروازے میں ایک بلشت رہ گئی ہو وہاں جا کے بدل جاتا ہے اور معاذ اللہ کو جہنم میں جا گرتا ہے اللہ سب کے ایمان کو سلامتی اطاف فرمائے تو سرکار فرماتے ہیں آل حضرت قرآن کی اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ جو پہلا انعام ہے اس دشمنی پر دشمن نبی سے دشمنی پر قرآن میں دوستی کے بھی بڑے بڑے انعام ہیں مگر یہاں دشمنی کا انعام ہے کہ وہ کیا ہے کہ اللہ جب نقش کرے گا تو آل حضرت فرماتے ہیں پتہ چلا کہ اس بندے کا خاتمہ بالخیر ہوگا چونکہ اللہ کا لکھا ہوا مٹتا نہیں اللہ کا لکھا ہوا مٹتا نہیں تو پھر یہ کتنا بڑا انعام ہے یہ پہلا انعام دوسرا انعام فرماتے اللہ تعالی روح القدس سے تمہاری مدد فرمائے گا وَاِيَّدَهُمْ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے روح القدس سے تمہاری مدد فرمائے گا تو آئے لوگ چھوٹے چھوٹے مددگار ایک ایک دو دو چار چار بندے اور ان کی معمولی معمولی صلاحیتیں ان کے پیچھے اپنا سودا کرتے پھر رہے ہیں دین ایمان کا لیکن یہاں تو کتنا بڑا مددگار ملے گا کہ جبیلی اللہ السلام کی اصلی جو ساخت ہے اس کے چھے سو پر ہیں اور ایک پر مشرق سے مغرب تک ہے جب اتنا بڑا مددگار تمہارے ساتھ لگا دے گا رب زلجلال تو پھر کون سی حکومت تمہیں شکست دے سکے گی پھر کون سا طبقہ تم پہ غالب آ سکے گا تو یہ بھی رب زلجلال نے قرآن مجید برحان رشید میں فرما دیا اللہ روح القدس سے تمہاری مدد فرمائے گا تیسرے نمبر پر تمہیں ہمیشگی کی جنتوں میں لے جائے گا ٹیمپریری نہیں ہے کہ چند دنوں کے لیے ہمیشہ کی جنت ہمیشہ کی جنت جن کے نیچے نہرے رواں ہیں چوتھے نمبر پر تم حضب اللہ کہلاؤگے خدا کا گروہ تم خدا کے گروہ کہلاؤگے خدا والے ہو جاؤگے یہ تعرف ہو گئی اللہ والے ہیں اللہ والے ہیں نبی کے دشمنوں سے ٹکرائے ہیں تو اللہ والے ہیں اس واسطے کے جو نبی والا ہو اللہ والا ضرور ہوتا ہے اور پانچ میں نمبر پر مو مانگی مرادیں پاؤگے یہ کیسی عطا ہے کہ جو ذکر آرہا وہ تو ہے ہی اور آگے معین لسٹ نہیں مرضی تمہاری ہے جو مانگو گے مل جائے گا مو مانگی مرادیں پاؤگے بلکہ امید و خیال و گمان سے کروڑوں درجے افزون مطلب کیا ہے ایک تو ہے نا کہ زبان پہ لانا پڑے جنت میں ہے کہ صرف خیال کروگے تو سب کچھ سامنے آ جائے گا کہ کیا کھانا ہے کیا پینا ہے کیا چاہیے یہ رب ذوالچلال اعلان کر رہا ہے اس دنیا کے امتحان میں کہ اگر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے معاملہ میں تم نے غیرت کا اظہار کیا اور دشمن نبی کا باپ تھا بیٹا تھا بائی تھا کبیلے کا تھا تم نے اس سے اپنا رشتہ خونی رشتہ نہیں دیکھا بلکہ ایمانی رشتے کی بنیاد پر تم نے ان سے عداوت والا پہلو اپنایا تو یہ سارے انام ملیں گے یہاں تک کے چھٹے نمبر پر کیا انام ہے فرمایا سب سے زیادہ یہ کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے گا رب کی رضا چھوٹا انام نہیں راضی ہونا عام کسی انسان کا بھی اس میں بھی بڑی لطافت ہے اگر کوئی تمہیں سونے کے بنگلے میں مرحبا استقبالیہ کے لیے بلالے اور نہایت عالی ترین کھانے کا تمہارے لیے احتمام کرے لیکن جب تم اسے مننے لگو وہ مو دوسری طرف کر دے یا کوئی ایسا کرینا ظاہر کرے کہ وہ تم پہ راضی نہیں ہے تو وہ سب کچھ مزہ کرکرا ہو جائے گا اور یہ تو چھوٹی سی چیز ہے اس کی رضا ادھر اللہ کی رضا ہے جنت اور جو کچھ جنت میں ہے وہ ایک طرف اور رب کا یہ کہنا کہ میں راضی ہوں یہ ایک طرف تو یہی نام بھی رب ذل جلال نے رکھا ہے کہ خالق کائنات جلہ جلال راضی ہو جانے کا اعلان کر رہا ہے اور ساتھویں نمبر پر یہ کہ فرماتا ہے میں تم سے راضی تم مجھ سے راضی تو بندے کے لیے اس سے زائد اور کیا نعمت ہوتی کہ اس کا رب اس سے راضی ہو مگر انتہائی بندہ نوازی یہ کہ فرمایا اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی لہذا یہ سات انعامات احل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے اس مقام پر بطور خاص ذکر کیے اس میں کنس وقت ایک بندہ اس غیرت کا اظہار کرتا ہے اور جو دور والا معاملہ تھا وہ آسان تھا اگرچہ اس میں بھی بڑے مشکلات ہیں مگر اس کے مقابلے میں جن کا بطور خاص رب نے ذکر کیا اور ضروری سمجھا کہ یہ رشتے تو ذکر کیا جائیں اور اسے وہ علیم بضاعت صدور ہے اسے پتا اس نے پیدا بھی کیا اس کو اور پھر شارع سے قریب بھی ہے کہ کہاں جا کر انسان ڈگمگا جاتا ہے کہاں پہ پھر 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 اس کی کمزوری آنے لگتی ہے اسے وہاں بھی مضبوط کیا جائے تو خالق کائنات جل جلال نے اس معاملے پر خصوصی طور پر آیات کا نزول کیا اور اس میں زمان مکان کی قیود ختم کر دیں یہ امتحان صرف اہل مدینہ کا نہیں یہ امتحان صرف اہل مکہ کا نہیں یہ امتحان صرف اہل عرب کا نہیں یہ صرف اہل اجم کا نہیں یہ ہر مومن کا ہے یہ صرف پہلی صدی والوں کا نہیں یہ ہر مومن حالات کیسے ہو رب زل جلال نے مومن کا دستور بتایا مومن ایسا نہیں ہوگا کہ ایمان بھی رکھے اور پھر اللہ اور اس کے رسول اللہ کے دشمنوں سے دوستیاں بھی رکھے اور مومن ایسا نہیں ہو سکتا مومن اے ایمان والو قرآن کے ذریعے ہر صدی کے کلچر کو ہر تاریخ کو ہر علاقے کو رب زل جلال نے پیغام دے دیا کہ اپنے اپنے علاقے میں سروے کر لو اگر کوئی دوستی کر رہا ہے تو پھر مومن نہیں کیونکہ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جو نہیں دیکھتا کہ سامنے باپ ہے یا بیٹا یا قبیلہ یا کون سا رشتدار ہے وہ پھر ان سے پیار کرتا ہے اور جب مخالفت بیچ میں آ جاتی ہے تو مومن پھر وہ اتنا قریبی بھی ہو تو پھر بھی اس کے قریب نہیں جاتا بلکہ اپنے ایمان کی فکر کر کے اپنے آپ کو اس سے ہمیشہ دور کر لیتا ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑی عجیب چیز ہے اس پر ہمیشہ تحجب کیا گیا کہ کیسے کھاری کمیں اس کی وجہ سے میٹھے ہو جاتے ہیں کس طرح اچانک کانٹے گلاب بنتے ہیں ذرعی آفتاب بنتے ہیں اور کیسے یہ انقلاب آتا ہے اور آج کے بھی دشمنان رسول علیہ السلام کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کوئی اپنے دل پر پہرہ کیسے بٹھائے گا یہاں تو بڑے بڑے غالی دشمن اپنے دلوں کو سنبھال نہ سکے اور وہاں ہی یہ انقلاب آیا کہ پل بھر سے پہلے تلواروں کا رخ تبدیل ہو گیا یہ جو خاندان ہے جن کے پاس کعبات اللہ کی آج بھی چابیاں ہیں بنی شیبہ ان کے جو بڑے تھے شیبہ بن عثمان وہ پھر حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ عنہ قرار پائے لیکن پہلے صورتحال کیا تھی شیبہ اپنے دل میں یہ تیہ کیے ہوئے تھے کہتے ہیں اقول وَلَوْ لَمْ جَبْكَ مِنَ الْعَرَبِ وَلَا جَمْ أَحَدٌ اِلَّا اِتَّبَى مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم مَتَّبَاتُهُ عَبَدًا مَازَ اللَّهُ جب دن بہ دن اسلام پھیلتا جا رہا تھا اور بل آخر چلتے چلتے مکہ مکرمہ فتح ہو گیا بڑے بڑے موزی دشمن مات ہو گئے قریش کی کمر ٹوٹ گئی اور بڑے بڑے جو مخالف تھے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا شابہ اس دن بھی مکہ سے بھاگ گئے اور اپنی پالیسی بنائی ہوئی تھی کیا وَلَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الْعَرَبِ وَلْعَجَمِ اَحَدٌ اِلَّا اِتَّبَى مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر سارا عرب بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ گیا سارا عرب اور ساتھ سارا عجم سارا عرب کلمہ پڑھ گیا سارا عجم کلمہ پڑھ گیا اپنے دل میں تیہ کیا ہوا تھا مَتْتَبَاتُ عَبَدًا مَازَ اللَّهِ کہ میں تو نہیں کلمہ پڑھوں گا یہ تیہ کیا ہوا تھا کہ اگر دنیا میں صرف ایک بندہ منکر رہ گیا ان کی نبوت کا تو وہ میں ہوں گا باقی سب کلمہ پڑھ گئے میں پھر بھی نہیں پڑھوں گا اس قدر اپنے آپ کو پکا کیا ہوا تھا شہبہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیکن ہوا کیا جب فتح مکہ کے بعد ہنین کا معاملہ شروع ہوا اور یہ ادھر سے بھاگ کے کہ مکہ والے تو اب مقابلہ کرنے والے نہیں رہے اور سرداروں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور وہ تو مان گئے ہیں یہ مقابل دوسرے قبائل ان کے طرف اپنے آپ کو شامل کر کے یہ پکا ارادہ کیا ہوا تھا اس نے کہ اب جس وقت میں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں گا ماذا اللہ تو سرکار کو شہید کرنے کا ارادہ کر کے تلوار ہاتھ میں لے کر یہ پھر رہا تھا اور خود اپنی زبان سے اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہتے ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھل مل گئے یعنی دست بدست لڑائی ہو رہی تھی تو میں تلوار لے کے آگے بڑھا فَدَنَوْتُوْ اُرِیدُوْ مَا اُرِیدُوْ مِنْحُ میرا وہی جو نہیت گندہ اور غلط ارادہ تھا اسی سے میں آگے بڑھ رہا تھا وَرَفَاتُوْ سَیْفِ چلتے چلتے میں بالکل قریب ہوا تو میں نے اپنی تلوار اس طرح کر کے اٹھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے تو مجھے سامنے سے یوں ایک چیز کا سامنا کرنا پڑا جس طرح کے کوئی بجلی کا شولہ ہوتا ہے اور وہ اتنا تیز تھا کہ میں نے سمجھا کہ میری آنکھیں جل جائیں گی تو میں نے فوراً اپنا ہاتھ اپنی آنکھوں پہ کیا اور فوضا تو یدی علی بسری خوفاً علیہ جب میں اس طرح کر کے کہ آنکھیں جل جائیں گی حملہ کرنا تو در کنار کھڑے رہنا بھی مشکل تھا کہ دیکھوں کسی طرف آنکھیں اس قابل نہ رہیں جب ہاتھ سے میں اپنی آنکھوں کو چھپا رہا تھا تو ایسے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ شہبہ پہ جا پڑی شہبہ کہتے ہیں فلتا فلتا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و نادانی سرکار نے توجہ بھی فرمائی اور میرا نام لے کے مجھے بولایا پھرہ یا شہب ادنو منی کائنات کے عظیم انسان کے جن کو قتل کرنے کے لیے کوئی خود قریب ہونا چاہتا ہے سرکار اسے کہہ رہے ہیں ادنو منی شہب آؤ میرے قریب ہو جاؤ کہتے ہیں فدنو تو من ہو میں ان کے قریب چلا گیا فماسہا صدری آپ نے میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا وہ سینہ جس میں شولے تھے اداوت کے جس میں بغض بڑک رہا تھا جو قتل اور شہادت کا منصوبہ لے کر تھوڑے فاصلے پہ کھڑا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں جب میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور سات لفظ بولے اللہم اعیذ ہو من الشیطان اس بندے کو شیطان سے بچا لے رب اسے اپنی پناہ میں لے لے اسے شیطان سے بچا لے کہتے ہیں میں ایک گھڑی پہلے وہ شہبہ تھا کہ میں کہہ رہا تھا اگر عرب مان گیا عجم مان گیا میں پھر بھی نہیں مانوں گا کہتے ہیں ایک لمحے کے بعد اب میں وہ شہبہ تھا فَوَلَّهِ لَهُوَ كَانَ سَعْتَعِذِنْ اَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ سَمِي وَبَسَرِي وَنَفْسِي فرمایا خدا کی قسم اب وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے کانوں سے زیادہ پیارے تھے میری آنکھوں سے زیادہ پیارے تھے یہاں تک کہ وہی مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے تھے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیڈروں سے میں کہتا ہوں کہ تم اس دعوت سے بچاؤ کے لیے سرحدوں کا ذکر کرتے ہو یہ تو تمہارے اندر کے دل کا پہرے دار بھی تم سے نہیں بچا سکے گا اگر قسمت بلی ہوئی جس کی تم میں سے یہ انقلاب آ کے رہے گا حضرت شعبہ کہتے ہیں اصحاب اللہ ماں کا نبی جو میرے دل میں بغض ہوا کرتا تھا جو عداوت ہوتی تھی جو میرے دل میں دشمنی تھی ایک لمحے سے پہلے ویسے تو دل دریا سمندروں ڈوں گے لیکن جب پاک کرنے والا اللہ ہو اور عداوت ختم کرنے والا خود رب زلجلال ہو تو پھر کروڑوں سمندروں سے بھی گہرائی رکھنے والی چیز بھی فورا ستری ہو جاتی ہے سرکار نے ہاتھ ابھی اوپر پھیرا اور دل گہرائیوں میں بھی سترا ہو گیا لولا فضل اللہ علیکم ورحمتو یہ اللہ ہے جو دل دھو دیتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے ہے لیتو خریجن ناس من الظلماتی لن نور یہ انداز ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اتنے زہری لے دشمن کو این اسی لمعہ کہ جب وہ دشمنی میں پھٹنے والا ہے میرے آقا علیہ السلام نے اس انگارے اور آتش قدے کو ایک نظر میں پھول بنا دیا اب وہ انعامات کتنا بڑا انعام ایک لمعے کے بعد ہر شہابی کے لیے ہے رضی اللہ عنہ وردو عنہ وہ انعام ان کو مل گیا اس انقلاب پر جو ان کے دل میں آیا اب یہاں وہ اپنی اس تمام داستان کو خود بیان کرتے ہیں کہنے لگے ساتھ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی بھی لگا دی ادھنو رکھ قریب ہو جاؤ پھر فقاتل میرے دشمنوں کو مارو کوئی سال نہیں لگے ٹریننگ دینے پہ لمحے بعد تلوار کا رخ بدل گیا ادھنو فقاتل شہبہ پہلے تو خود میرے قریب ہو کہ مجھ پہ حملہ کرنا چاہتا تھا اب میرے سامنے کھڑے ہو کر میرے دشمنوں پہ حملہ کرو ادھنو قریب ہو جاؤ فقاتل اور حملہ کرو کہتے ہیں فتقدم تو امامہو ادربو بسیفی فرمایا کمال نگاہے سارے کورس ایک لمحے میں ہی کروا دیئے یوں کسی بیگانے کو اپنا بنانے کا منظر چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھا تھا وہ جان کا دشمن ابھی سرکار کے سامنے کھڑا ہے اور جو بھی دشمن سامنے سے آتا ہے اسے گاجر مولی کی طرح کٹتے چلے جاتے ہیں کہتے ہیں جب میں آگے کھڑا ہو کے دشمنانِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑ رہا تھا تو میں اپنے دل سے بھی پوچھ رہا تھا تو وہی دل ہے جو ان سے بغض میں سب سے آگے تھا آج ان کے دفاع میں آگے کھڑا ہے کہنے لگے اللہ یعلم انی احبو ان اقیہو بنفسی کل شین کہنے لگے رب جانتا ہے اس وقت کو جب میں آگے کھڑا تھا میں کہتا تھا میری جان قربان ہو جائے اور میں جان دے کر بھی اپنے محبوب کے ایک ایک بال پہ پہرہ دیتا رہو یہ تحفظِ نمو سے رسالت چیز ہی بڑی عجیب ہے بندہ خود جو دشمن ہے وہ خود اپنا آپ نہیں برقرار رکھ سکتا اوروں کو کیسے رکے گا یعنی انقلاب آنے پی آئے اللہ کا فضل ہونے پی آئے وہ اتنے اتنے بڑے دشمنوں پہ ہو جائے اور پھر ربِ ذوالجلال کی طرف سے ان کی ڈیوٹیاں لگ جائیں اور انعامات آ جائیں کہتے ہیں وَلَوْ لَقِيْتُ تِلْقَسَا ابھی لَوْقَانَ حَيَّا لَاوْقَاتُ بِيْسَيْفِ یہ جو آیت پڑھی اس کا ایک منظر ہے کہہنے لگے خدا کی قسم اگر اس وقت جب میں اپنے نبی علیہ السلام کے سامنے تلوار لے کے کھڑا تھا میرا اببا بھی سامنے آتا میں اس کا بھی سر اتار دیتا یہ ہے عشقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ہے محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب فیصلہ کرنے میں نہ بی بی سے پوچھا ہے گھر جا کے نہ بچوں سے پوچھا ہے نہ کسی اور سے پوچھا ہے کہ میں پائٹی بدلنے لگا ہوں میں دوسری طرف جانے لگا ہوں یہ انقلاب آ جانے کے بعد خود بخود ایمان نے یہ بات کروائی ابھی نہ صورت پڑی تھی نہ آیت کا پتا تھا کہ احکام کیا ہیں کہنے لگے خدا کی قسم میں عشقِ اس درجے پہ پہنچا کہ مجھے میرے نبی علیہ السلام نے اپنے آگے کھڑا کر دیا ہے کہ تم جہاد کرو تو کہتے ہیں اگر اس وقت مجھے میرا باپ بھی کہتے ہیں میرا باپ اگرچہ مر چکا ہے اگر زندہ ہوتا اور وہ ساتھ سامنے آ جاتا دوسمنانِ نبی علیہ السلام کی طرف تو میں یہ نہ خیال کرتا کہ اببہ ہے میں اس کا بھی سرطن سے جدا کر دیتا اب اس میں چونکہ ان کا سارا معاملہ ہی پہلے جدا تھا صحابہ میں نہ کوئی بیلی ہے نہ کوئی دوست ہے ابھی خود بخود ہی نہ کسی کے ذریعے سے کسی کی سفارش پر قریب آئے ہیں بس آنن فانن حملہ کرنے کے لئے قریب ہوئے ہیں آگے نگاہ مصطفیٰ علیہ السلام نے حملہ کر دیا ہے اور یہ خود مفتو ہو گئے ہیں اور اب جس وقت وہاں سے نکل کے فوج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آرزی چھونی میں خیموں کی طرف لوٹے تو یہ اکیلہ ہی اس خیمے میں داخل ہو گیا جہاں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں حضرت شہبہ کہتے ہیں فدخلتو علیہ جب میں داخل ہوا تو سرکار نے پھر پھر مجھے پیار سے کہا یا شہب یا شہب اللہزی اراد اللہ بے کا خیر ممہ اردتا بے نفسے کا فرماتا تیرا ارادہ کچھ اور تھا تیری اللہ کا ارادہ اور تھا رہا تو اپنے بارے میں اپنے بارے میں جو تو ارادہ کیا ہوا تھا اس سے کہیں بہتر وہ ارادہ ہے جو رب نے تیرے بارے میں کیا ہوا تھا تو مجھ پر حملہ کر کے جنمی بننا چاہتا تھا اور رب تجھے جنتی بنانا چاہتا تھا اب یہ اگلا مضمون صرف وہ ہی بیان کر سکتا ہے جو بریلوی ہو ان مسئلہ کے علی سنت پہ ہو دوسرے تو کہتے ہیں کہ نبی کو کیا خبر دیوار کے پیچھے کی نہیں جانتے ہیں معذر اللہ ان کے بقول لیکن شہبہ کہتے ہیں میرے دل کی ہر چیز کھول کے میرے نبی نے بیان کر ڈالی شہبہ کہنے لگے مجھے پاس بٹھا کے میرے آقا علیہ السلام نے حدہ سانی مجھے حدیث بتائی خبر دی کیا بی ما از مرتو وہ جو میں نے چھپایا تھا کہاں فی نفسی اپنے دل میں بی ما از مرتو فی نفسی وہ بتایا جو میں نے چھپایا تھا کہ اگر عرب مان گیا عجم مان گیا میں نہیں کلمہ پڑھوں گا تو سرکار نے فرما اب سنا ہو تم تو کہتے تھے عرب مان گیا عجم مان گیا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا یہ تمہارے دل میں چھپی ہوئی بات تھی اور پھر تم مجھے شہید کرنے کے لیے آگے آ رہے تھے اور پھر تمہیں پتا چلا جب آگے اسے شول آ تمہاری طرف بڑھا اور تم آنکھیں ڈھاپ رہے تھے تم نے تو نگاہیں بند کی ہوئی تھی لیکن تیرے نبی نے نگاہ ڈال دی تھی لفظ ریکارڈ پر ثم حد آسانی تنہائی میں خیمے میں بٹھا کر اسی میدان جنگ کے ایک کونے پر حد آسانی بے کل ما از مرتو باتیں میری تھی زبان نبی علیہ السلام کی تھی بے کل ما از مرتو جو بھی میرے زمیر میں میں نے چھپایا تھا فی نفسی ممہ لم اکن ازکرہو لیاہ دن قطو جو میں نے کبھی اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا تھا اپنے بچوں کو بھی نہیں بتایا تھا اپنے جگری یاروں کو بھی نہیں بتایا تھا میرے نبی نے سب کچھ کھول کے میرے ساتھ لکھ بیا کہتے ہیں جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ساری ہسٹری مجھے بتا دی جو میں دل سے بہر لائی نہیں تھا زبان پر وہ لفظ نہیں لایا تھا ہمیشہ دل میں رکھا عجیب ان کا علم تھا کہتے ہیں جو میں سن رہا تھا اور ساتھ نعرہ لگا رہا تھا اتنی صدیوں کے بعد آج بھی وہ نعرہ لگتا ہے تو سنی کے مجمع میں لگتا ہے دوسروں کے تو چراغ بج جاتے ہیں دوسرے پریشان ہو جاتے ہیں لیکن آج بھی وہ خیمہ سامنے رکھو جہاں حضرت شہبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بات غیب کی بتا رہے تھے اور شہبہ کہہ رہے تھے فَإِنِّي أَشْحَدُ اللَّهَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَشْحَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں فَإِنِّي أَشْحَدُ میں گواہی دیتا ہوں اب جس چیز پر حضرت شہبہ نے گواہی دی اسی پہ آج سننی بھی گواہی دیتا ہے جس پہ وہ خوش ہوئے اس پہ آج یہ بھی خوش ہو رہا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست سمع قلتو اس تقفر لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب آپ نے پہلے بھی بہت کرم مجھ پہ فرمایا میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری مغفرت کی بھی دعا فرما دیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غافر اللہ لک رب تجھے بخش دے تو یہ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتخاب یہ اللہ کی مرضی ہے یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اگر ہوا تو ہوگا رب تو یوں دشمنوں سے بھی کام لیتا ہے یعنی انہیں فوراً اس قابل بنا دیتا ہے جو کہ ان الاسلام یہد مماکان قبلہو اسلام کی شانی یہ ہے کہ یہ سارے داغ مٹا دیتا ہے جتنے داغ ہوں وہ سب داغ ایک برسات سے ختم ہو جاتے ہیں اور پھر رب زلجلال اپنی طرف سے مزید انعامات عطا فرماتا ہے تو یہ فتاوہ رزویہ شریف کا یہ مقام اس میں ہمارے لئے اور بھی بہت سے اسباق ہیں اور میں اپنے نوجوان طبقے کو بلکہ سب کوئی دعوت دوں گا کہ کم از کم تمہید ایمان ضرور پڑھیں یعنی آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی تو ہر کتابی ضروری ہے ایک ہزار سے زیاد کتابیں ہیں لیکن تمہید ایمان تو آخر ایمان کی تمہید ہے کس کے لئے ضروری ہے جس کا بھی ایمان ہے تو ایماندارو تمہید ایمان ضرور پڑھو یہ الادہ چپی ہوئی بھی ہے فتاوہ رزویہ شریف میں بھی ہے اور آج اس کی جو افادیت اور ضرورت اور اہمیت ہے وہ پہلے سے بھی کئی گناہ زیادہ ہو گئی ہے کتاب کا کیا نام ہے تمہید ایمان تمہید ایمان بآیات قرآن آیات سے آپ نے تمہید پیش کی ہے اور اردو میں ہے یعنی جو عربی عبارتیں ہیں ان کا اردو میں ترجمہ ہے آیات ہیں احادیث ہیں اور پھر فقی اصول ہیں وہ سب اس میں ذکر ہیں تمہید ایمان کے اندر اب یہاں اس کا موضوع کیا ہے ایسل میں ایمان کی تمہید کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس میں کس چیز پر ساری آیات کے ذریعے زور دیا گیا جب کچھ لوگوں کی گستاخانہ عبارتیں ہندووں کی نہیں سکھوں کی نہیں یہود نصارہ کی نہیں بلکہ دعوی ایمان کرنے والوں کی کچھ گستاخانہ عبارتیں آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے آئیں اور ان عبارتوں پر آپ نے فتوہ لگایا مسئلہ نماز روزے کا نہیں تھا مسئلہ نموس رسالت کا تھا چونکہ قرآن نے واضح کر دیا کہ دشمن کوئی آر کا ہو یا پار کا جس نے بھی توہین کی اس کا مواقضہ ہے تو فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے جب وہ فتوہ سامنے آیا تو کچھ لوگ اس فتوے کو ماننے میں لئی تالعاللہ کا شکار تھے پسو پیش کر رہے تھے ہیلے بہانے کر رہے تھے کوئی کہتا تھا بھلا میرا استاز کیسے گستاخ ہو سکتا ہے کوئی کہتا تھا اس نے اتنی کتابیں لکھی ہیں وہ کیسے گستاخ ہو سکتا ہے کوئی کہتا تھا اس کے اتنے شاگرد ہیں وہ کیسے گستاخ ہو سکتا ہے تو آلہ حضرت کو پھر اصول بیان کرنے پڑے اصول بیان کرنے کے لیے آیات احادیث سے پھر اس مسئلے کو واضح کیا تو ان لوگوں سے ہمارا اختلاف پلاٹ پلیٹ کا نہیں ہے ان سے اختلاف ہی ناموس مصطفیٰ کی وجہ سے ہے ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جنگ لڑی ساری جنگ تنہ تنہا امام حمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اور وہ آج سب کتابیں موجود ہیں ہم کیسے وہ بھولے ہم کیسے اس سے نگاہیں پھیریں اگر پھیرے تو پھر ایمان کیسے بچائیں آج جو جنگ ہم پہ فرض ہے ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے کہ یہ نماز روزے سے بڑا فریضہ ہے ہر گھڑی میں فرض ہے اس جہت میں کہ وہ تو پانچ وقت ہے دن میں یہ ہر منٹ میں ہر سیکنڈ میں ہے لیکن اس فریضے کی ادائیگی کے لیے یہ بھی فرض ہے کہ پہلے یہ جیسے فریضہ ادا کیا جاتا رہا آج بھی ویسے ہی ادا ہوگا آج کوئی نیا طریقہ اس کا نہیں یہ نہیں کہ فرانس کا گستاق تو گستاق قرار پائے اور امام احمد رضا بریلوی نے جو حسام الحرمین میں جن کو گستاق کہا آج وہ نیے سرے سے ہمارے دوست بن جائیں آج نیے سرے سے ان کو ہم اس کے رسول اللہ السلام کے سرٹیفیکیٹ دینے لگے ہاں فیصلہ کر لو اگر کسی نے امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ اسے ہٹ کر کوئی رستہ اپنانا ہے اور ان کو چھوڑنا ہے تو وہ اپنی دے دینڈ کی مسجد کا ہمیں بتائے اور اگر دعویٰ انہی کا کرنا ہے تو پھر جس بات سے ان پہ فتوہ لازم آتا ہے وہ بات کیوں کر رہے ہو اگر انہوں نے جو گستاق نہیں تھا اسے گستاق ڈیکلیئر کیا اور حسام الحرمین لکھ دی تو پھر تو ان پہ فتوہ لٹکے آئے گا اور انہوں نے تو سچ لکھا حق لکھا اور اس پر عرب عجم کے علماء نے دستخط کیے اور وہ سب اختلاف جو ہوا اور فتوہ جو لگا اس کا موضوع سوائے نمست مصطفیٰ علیہ السلام کے کچھ نہیں صرف اسی اختلاف پر سب کچھ ہوا ورنہ دونوں طرف نمازیں بھی پڑی جا رہی تھی دونوں طرف روزے بھی رکھے جا رہے تھے دین کے یہ جو موضوعات ہیں زکاة صدقات مدارس کتابیں شاگرد تلاوت سب کچھ ہو رہا تھا پھر کیوں امام احمد رضا بریلوی میدان میں آئے اور اتنی بڑی جنگ کہ آج تک امام احمد رضا بریلوی پہ ناک دین اور مورقین ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں لیکن وہ بندہ غیور ہر گھڑی اعلان کر رہے تھے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے خلاصہ یہ ہے جو کل نموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنگ تھی آج اس کا انکار کر کے نئی جنگ لڑی نہیں جا سکتی آج کی جنگ میں فتح تب ہے جب کل کے فاتح کو سلام کرو گے اور اسی کے زیرے سایا آگے تحفظ نموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ادا کیا جا سکتا ہے اور یہ وقت ہے آج آج فرض ہے آج فرض ہے آلہ حضرت کا نام لینے والوں پر کہ اپنی خموشی توڑیں اور بولیں کہ جو امام حمد رضا کی فکر سے ٹکرائے خواہ کوئی ہو اس سے اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے بڑے بڑے فکر رضا کے ٹھیکے دار اور چوکی دار اور پہرے دار اب گنگے بن کے بیٹھے ہیں میں جب گنگے کہتا ہوں تو ان کا دھوہ نکلتا ہے میں کہہ رہا ہوں گنگا بولا ورنہ قیامت کو بولا گے اگر کوئی قادری کہل با کے فکر رضا پہ حملہ کرے تو بولنا فرض تھا اور تم بولے تھے آج اس سے بڑا حملہ ہوا ہے اتنے ہی تمہیں اپنا تقدس پیارا ہے کہ چار گالیوں سے ڈر رہے ہو اور لونڈے دے لیں تمہیں گالیاں مگر رضا تو خوش ہو جائیں گے اللہ خوش ہوگا اللہ کے رسول علیہ السلام خوش ہوں گے انہوں نے فتوہ کس چیز کے لئے سمال کے رکھا ہے ان کے جمعے کے ممبر کس بات پہ لیے ہیں آج پورے مسئلے کے رضا پہ حملہ ہے کہ جس بیس پر انہیں ساری جنگ لڑی اس بیس کو ختم کر کے ان مقابلوں کو عشق رسول علیہ السلام کی ڈگریان دی جا رہی ہیں اور یہ رضوی جو چپ بیٹھے ہیں پیور رضوی میں ان کی بات کر رہا ہوں برائلر رضویوں کی بات نہیں کر رہا نہ برائلر قادری کو ہم نے مانا نہ برائلر رضوی کو ہم نے مانا کسی کو شک ہو تو ہم انہیں سامنے مراظرہ کرے کہ برائلر کون ہے اور حقیقی کون ہے لیکن میں جو گونگا کہہ رہا ہوں تو کچھ پیور رضویوں کو جو برائلر نہیں ہیں صحیح مگر گونگیا بن کے بیٹھے ہیں آج انہیں تمہید ایمان یاد نہیں کل تو شاہ منرانی کے مقابلے میں بھی تم بولے فتوے دیا تم نے حالانکہ انہوں نے تو کسی عشق رسول قراری نہیں دیا تھا اتنے بڑے غدار کو تم نے راتوں رات فتوے چھاپے الیکشنوں میں تقسیم کیے تم نے رسالوں میں لکھا تم نے بیان باسیاں کیوں اور کہاں شاہ منرانی اور کہاں آج کے بچھوں گرے جے نسبت خاک را بال میں پات آج ان کی صلح کلیت پر مدارس کے شاہ خلیتی صرف اپنا تقدس بچانے کے لیے یا اپنے ہاتھ چومنے والے تھوڑے ہو جائیں گے کہ شگرد بگڑے ہوئے خلاف ہو جائیں گے اللہ ماشاءاللہ شاید کسی کی گوھر وجہ بھی ہو لیکن میں کہہ رہا ہوں نہ سمجھو گے تو مر جاؤ گے اے رزوی مسلمانوں تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستہ نو میں اگر آج تم مدارس کے مسئلتیں حدیث پہ تم نہیں بولتے اس قیامت کے بعد بھی اور ان کو چھٹیاں دیتے ہو اور فتاوہ رزویہ کی بارتیں بگاڑ بگاڑ کے پیش کر کے تم مفتی آزم بننا چاہتے ہو تو قیامت کریم ہے اگر کوئی تحفظ کرنا چاہتا ہے تو سامنے آئے ہم اس کو الٹا کریں گے اس وقت سے کوئی گنجائش نہیں نام برائلر قادری کی نام برائلر رزوی کی فکر رزاس ہے جو ٹکرائے گا کوئی بھی ہو پانچ پانچ ہو جائے گا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کوش مفتی صاحب کہہ رہے ہیں جی پہلے بار ایک بار ہو گیا تو کوئی بات نہیں بچہ ہے یہ ہے وہ ہے یہ پہلی بار نہیں ہوا یہ بار بار ہوا بار بار ہوا بار بار ہوا اور جو نابالے سے ہمارے امام خطیب جنہیں ابھی کال کا پتہ ہی نہیں کہ حضرت نبازِ قوم مولانا ابودعو صادق صاحب کا زمانہ کیا تھا نابالے کے چھوکرو بات آجاؤ تمہیں کیا خبر کے کیا ہیں رہو رسم شاہ بازی جو شکست خردہ شاہی پلا ہو کر گسوں میں جو چھوٹا ہوتے ہی بدمزموں کی بغلوں میں رہا ہو جہاتی ٹوپی پہن کر وہ شکست گردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں گدوں میں جو پلا ہو اسے کیا خبر کے کیا ہیں رہو رسم شاہ بازی لہذا ہم نے تو چونکہ ٹھیکہ لیا ہوا گاریاں لینے کا ہم سے چھپ نہیں ہوتی وقت کی آزان وقت پہ ہوتی ہے گزر جانے کے بعد آزان نہیں ہوتی اس واسطے جو سوئے ہیں اور جو گنگیا بنے ہوئے ہیں سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور کوئی پوچھے تو اتنے بے خبر سے اچھا ایسا ہوا اچھا اگر ایسا تو ہوا ہے تو پھر کیا سنا ہے آپ نے تو کیا آپ پاس بھی بیٹھے ہوئے تھے یہ اگر مگر یہ کیا ہے اس واسطے واضح دو ٹوک پالیسی اپناو وہ سیاست جو مسلک سے ٹکرائے ایک ایم پی ایم این نے تو کیا ہمیں پوری اسمبلی بھی جوتے کی نوک پر رکھنے کے قابل ہوگی چور ڈاکو لٹے رہے اپنی ٹکٹیں دے کر اس طرح کے بدماش مذہب سے ٹکرانے والے اسمبلی میں بٹھا کے کیا حاصل کر سکتے ہیں ان سے یہ پہلے جو مافیا بیٹا ہوا ہے شام کو کاف ہے صبح کو نون ہے آگے لام ہے پھر یہ ہے وہ یہ بھیڑ بکریاں ان کی کیا ویسیت ہے لہٰذا اس طرح کے بنا کے اگر مل بھی جائیں اگرچہ تو وہ کام بھی بڑا دور ہے اگر آ بھی جائیں ایسے ایسی بھیڑ بکریوں سے ہم کیا ان کو لینے کیلئے مسلک بھیج دیں لہٰذا حق حق ہے بروقت اس پہ ڈٹنا ضروری ہے اور سب اس پہ ڈٹیں اور اب نعرہ بلند کریں علم و حکمت علم و حکمت اس کو محبت اس کو محبت اب حضور تاجو شریعہ کا نعرہ لگاؤ علم و حکمت علم و حکمت بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا تاجو شریعہ تاجو شریعہ بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا کئی بے وقوف آج ان کا نعرہ بھی لگا رہے ہیں اور ساتھ سورہ کلیت کے صداگری بھی بنے ہوئے مات بزرگوں کے ایسی محبت رکھو سچی رکھو پکی رکھو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین سچی رکھو پکی رکھو پکی رکھو ماتون سچی رکھو پکی رکھو پکی رکھو پکی رکھو پکی żyو چناندة سچی رکھو پکی 뉴�کترت موسیقی